جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد جمیل ناروے کے کیپٹل آنسلو سے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آٹھ فروی کے بعد الیکشنز کے بعد اب چار پانچ تین جو ہےنا اس بات کو ہو چکے ہیں اور اب جو پارٹیز ہیں مختلف جو پارٹیز ہیں وہ حکومت سازی کی طرف پڑھ رہی ہیں کچھ ڈسینز لے رہی ہیں کس طرح کی اس کی تقسیم ہوگی لفظ تو میرے ذہن میں بڑا بسکا انگیز تھا لیکن میں نے چلو پھر رہیتی کر دی ہے نمبر آف گیمز کیا ہیں کے پی میں کیا پوزیشن ہے پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں نمبر آف گیمز کیا ہے اور جو ناشنل اسمبلی ہے وہاں کا کیا سناریو ہے تو کچھ یہ فیکٹن فکرز ہیں اس کے علاوہ جو پہلی دفعہ جو ہے وہ عمران خان سے جیل میں جو ملاقات ہوئی ہے تو اس کا کچھ اس کے بہت سارے کچھ پہلو ہیں لیکن جو نمبر آف گیمز کے حوالے سے کچھ فائنڈنگز ہیں جو عمران خان صاحب کی جو جو بریفنگ ہے اس سلسلے میں اس کے کچھ میں شواہد یا اس کے کچھ فیکٹن فگر جو آنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی نیشنل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کا یہ جو ریکارڈ ہے یہ چونکہ دو اب یہ کنٹرڈکشنز ہے دو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق یہ ایرزلٹس ہیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے وہ کہتا ہے جی کہ جو آروز نے ڈیسائیڈ کی ہے اس کے مطابق یہ یہ نمبر آف پوزیشن ہے اب جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو یہ یہ اس طرح ہی کنٹرڈکشن جو آنا وہ رہے گا لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم نے جو فیکٹن فگر جو لینے ہیں وہ ظاہر ہے ہم جو الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ ہیں اسی کو ہی جو آنا وہ مانا جائے گا تو اسی سے میں نے جو آنا کچھ فائنڈنگ تاکہ کچھ میں آپ کو بتا سکھ کہ جو نمبر آف گیمز ہے وہ کہاں پر ہم کھڑے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ الیکشن تو ہوگے جیسے تیسے ہوئے اوام کا ایک تھٹھے مارتا وہ سمندر جو آنا وہ کپتان کو وار کرنے کے لیے آیا لیکن اسی ڈٹھائی سے ان لوگوں نے جناب اس پورے منڈٹ کو ہی اغواہ کر لیا اس پورے منڈٹ کو ہی اس کو گلہ گھونٹ دیا تو اس پہ تو لحظہ سے ہم بات کریں گے اس پہ لحظہ جو آنا وہ ہم جو آنا وہ ماتم کریں گے کہ یہ کیوں ہوا یہ کس طرح ہوا اور یہ پوری جو غیر ملکی جو میڈیا ہے جس کے حباروں میں میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جو آنا وہ اس اغواہ کا جو آنا وہ برپور جو آنا اس کی سرطنش کی جاری ہے ان کو تو کسی چیز کا جو آنا وہ اثر نظر نہیں آرہا وقتی طور تو ابھی ہم آتے ہیں جی جو جو نیشنل اسمبلی کی جو پوزیشن ہے اس پہ ہم آتے ہیں نیشنل اسمبلی کی جو ٹوٹل ہیں وہ دو سو سکسٹی سکس نشستیں ہیں اور اس میں دو نشستیں ایسی ہیں جہاں پر ایک میں نے ویڈیو کی تھی ریحان زیب کی این اے آٹھ بجوڑ وہاں پہ اس کا جو اندوناک جو ایک اس کو شہید کیا گیا تھا وہاں پر بھی زہر ہے الیکشن روک دیا گیا اس کے بعد جو الیکشن تھا ایٹی نائن میں اینے ایٹی ایٹ میں وہ جو ہے نا اس کو روک لیا گیا ہے تو یہ دو ایسے ہلکے ہیں جہاں پر ابھی کاؤنٹنگ یا وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے یا کاؤنٹ نہیں ہوئے تو باقی جو جو سیٹس ہیں دو سو سکسٹی فور اس کی جو پوزیشن وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر آف گیمز کیا ہیں اس میں جو انڈیپینڈنڈ ہیں وہ ہیں جی ہنڈرڈ ون ایک سو ایک نون لیگ کی اس میں سیونٹی فائیو ہیں اس کے علاوہ جو پی 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 کی ہیں پنجاب سوری نیشنل سمبلی میں وہ فیفٹی فور ہیں اور جو ایم کیو ایم کی ہیں وہ سترہ ہیں اس میں جو پاکستان مسلم لیگ کی ہیں وہ تین ہیں جمعیت اولمہ اسلام اس کی چار ہیں مجلس بلو جستان پارٹی کی دو ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ جو زیالحق اس کی جو ایک ہے اس کے علاوہ جو پکتون ہوا نیشنل عوامی پارٹی اس کی ایک ہے بلو جستان عوامی پارٹی کی ایک ہے نیشنل پارٹی گئے گئے تو پکتون ہاتھ ملی عوامی پارٹی کی ایک ہے تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ترتیب بنتی تو اس میں آہ سادہ خصریت جو ہے نا وہ کسی پارٹی کو حاصل نہیں ہے لیکن بظاہرن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کا جو ہے نا وہ اس میں فگر زیادہ ہے اب آ جاتے ہیں جی پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی میں بھی آہ اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسی سیٹ ہے جہاں پر جو ہے نا وہ الیکشن پوسپون ہے باقی دو سو چھانوے جو نشست ہیں ان کا فیصلہ آ چکا تو سکسٹی شکس وہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملا بھی ترزلٹس تو یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ ہے جی انڈیپینڈنٹ کی ہیں ہنڈرڈ تھرٹی ایٹ اور نون لیگ کی ہیں جی ایک سو سینتیس پیبل پارٹی کی دس ہیں کیو لیگ کی آٹھ ہیں اور آئی پی پی کا ایک ہے اور جو اجاز الحق گروپ ہے اس کی ایک ہے اور ٹی لپ کی ایک نشست ہے اور اسی طرح اگر آجیں آپ سندھ میں تو سندھ میں جو سٹوشن ہے وہ اس میں ایک سو تیس نشستیں ہیں اور لیکن جس کی جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے جس کا ذکر میں کروں گا وہ ایک سو نتیس ہیں ایک جو ہے نا وہ بھی ہولڈ پہ ہے پی 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 کی ایٹی فور نشستیں ہیں ایم کی چھبیس ہیں انڈیپینڈنٹ کی تیرہ ہیں اس کے علاوہ جو جی ڈی اے اس کی دو ہیں جماعہ سے اسلامی کی جو ہیں وہ دو ہیں تو اس طرح سندھ میں یہ پوزیشن ہے اور جو کے پی میں پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے جی وہاں پر ایک سو پندرہ ٹوٹل نشستیں ہیں لیکن وہاں کا جو فیصلہ جہاں پر الیکشن ہوئے وہ ایک سو بارہ ہیں دو پوزپونڈ ہیں اور ایک کا رزلٹ جو نا ویڈ ہولڈ کیا ہے یعنی کہ اس کو روکتے رکھا ہوا ہے یہاں پر انڈیپینڈنٹس کی تعداد جو ہے نوے ہے جے یو پی کی جو ہے نوے ساتھ ہیں نون لیک کی یہاں پر پانچ ہیں پیپل پارٹ کی یہاں پر چار ہیں اور یہاں پر جماعہ اسلامی کی تین ہے اور پرویس ہٹک کی دو ہے اور اے این پی کی ایک نشیز ہے بلوچستان میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی کافی کلیر کسیشن ہے بلوچستان واحد ایک صوبہ ہے جہاں پہ ہنڈرڈ پرسن الیکشن بھی ہو گیا اور ہنڈرڈ پرسن نے نشیزہ بھی جو ہے نا وہ جاری کر دیا جس میں اے این پی کی دو ہیں بی اے پی کی چار ہیں بی این پی کی ایک ہے بی این پی اے کی ایک ہے اور حق دو تحریح کی ایک ہے انڈیپینڈنٹ کی چھے ہیں جماعہ اسلامی کی ایک ہے جی یو آئی پی کی گیارہ سیٹیں ہیں اور این پی نیشنل پارٹی کی تین ہیں اور نون لیگ کی دس ہیں اور پیپل پارٹی کی گیارہ نشیزہ ہیں تو پا جاتے ہیں جو میں اصل جو بات کرنے لگا ہوں وہ حجی فارم پورٹی فائیو کی فارم پورٹی فائیو آپ کو باتا ہے کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آر او جوانا وہ فارم ایک جاری کرتا ہے جس میں پورے الیکشن جہاں کنڈکٹ ہوئے ہیں وہاں پر اس کو کرتا ہے الیبریٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ کتنے کینڈیٹس ہیں ٹوٹل وٹ کتنے ہیں اور ان کو کس طرح جو ہے نا وہ آکے ان کی کاؤنٹنگ ہوئی تو اس کے اوپر پہ جو ہے نا وہ سکریچرز ہوتے ہیں جتنے الیکشن کمیشنز ہیں پلس آرو جو ہے نا وہ اپنا تصدیق نامہ جو ہے نا وہ کرتا ہے تو اس طرح پھر وہ محفوظ ڈاکومنٹ سمجھے جاتا ہے تو پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا جو جو آزاد کنڈیٹس ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہیں سارے حلقوں سے جو ہے نا وہ اینے سے لے کے پنجاب کے پی اور دوسری جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں سے فارم فورٹی فائی انہوں نے کلیکٹ کر کے اس کا پورا ایک ڈاکومنٹ بنا کے انہوں نے ویب سائٹ پر لگا دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو چیلنج اس نہیں کوئی کر سکتا کیونکہ آر او نے خود اس کی تصدیق کی ہوئی ہے اور خود جو ہے نا وہ ان کو انہوں نے جو پریزائیڈنگ آفیس ہیں ان کے تسخت سے جو ہے نا وہ اس کو مینج کر کے جو ہے نا انہوں نے اس کو اپلوڈ کر دیا تو اب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا پورا جو پلندہ ہیں وہ اگر یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ تو کوئی بھی جو ہے نا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا لیکن اب یہ بڑا ایک دلچس پر ایک کوئیشن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح جو ہے نا وہ کالا دمکرات دیں گے تو اس کے مطابق جو آج جو پریس کانفرنس کی علی زفر صاحب نے اور گوھر علی خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو جو ہنڈرڈ پرسنٹ جو پیور فورٹی فائیو کے فارمز ہیں ان سب کا نتیجہ کمپائل کرنے کے بعد ہم اس پوزیشن پر پہنچیں کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ایٹی نشستیں ہیں جبکہ جو الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر درجہ ایک سو ایک یعنی کہ ٹوٹل تقریباً سیوٹی نائن یا اسی سیٹیں جو آنا یہ کھا گئے آکے جس میں بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پر اب ری کاؤنٹ ہو رہا ہے کچھ الیکشن کچھ کئی جگہ پہ جو آنا وہ کاؤنٹنگ کی اپلیکشن دی گئی ہے کئی جگہ پہ جو آنا وہ اس کو روکا گیا ہے کئی جگہ پہ ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہے کئی جگہ پہ جو آنا وہ کیس پٹیشن دائر ہویا تو بہت سارے جو آنا وہ کیسز جو آنا وہ چال رہے ہیں تقریباً ٹوٹل ففٹی نائن ایسے کیسز ہیں جو آج جو آنا وہ فائل ہوئے ہیں تو اس میں سے دو بنچ بنیں گے ایک بنچ جو آنا وہ تھرٹی ون کیسز سنے گا اور دوسرا بنچ جو آنا وہ ایٹ جو آنا وہ آہ درخواست جو آنا سنے گا اب ہوگا کیا اب جو جو ہو کیا رہا ہے آج میں نے پڑھا بلکہ سمابیا تاہر جو میرا لینے چھپیس چھپن سے آئی تھی انہوں نے انکشاف کیا اور بھی بہت سرے لوگوں نے اس پر لکھا کہ جی اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے جو جو دھیلے ہیں جہاں پر ووٹ پڑے ہوئے ہیں جہاں پر جو دوسری جو دستہ بھی زیادہ ہیں تو ان میں یہ خرد برد کر رہے ہیں یہاں کی چیز وہاں وہاں کی ادھر اور دو نمبر اور جیلی جو آنا وہ تھدوں کے تھدے پڑے ہوئے ہیں اس کو جو آنا وہ منپلیٹ کرتے ہیں تاکہ جی ریکارڈ جو آنا وہ اس کی درستگی ثابت نہ ہو سکے ریکارڈ سمجھ لکے خراب کر دی ہیں انہوں نے تو اب یہ ریکارڈ خراب کر دیا اب آپ کے پاس چاہے اوریجنل 45 کے فارم ہے لیکن اس کے بعد جو جو آنا وہ آپ اس کو پروف نہیں کر سکیے تو یہ انہوں نے جو آنا آپ بنائے بنایا جو آنا وہ اپنا ہی ریزلٹ جو آنا خود ہی خراب کرنے کی جو آنا ایک پرکور سازش کی ہے لیکن اللہ الحق ہے جی ان کو جو مرضی کر لینے دیں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ یہ ثبوت ایسا چھوڑ کے جائیں گے کہ جہاں سے یہ خود ٹرائپ ہو جائیں گے پاکستان طریقین صاحب نے اب فائٹ کا کر دیا ہے اعلان تو اب یہ ہر مواز پہ فائٹ کریں گے اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے اور عوام کی عدالت میں تو یہ پہلے ہی سر سرک روح ہو چکے ہیں تو میری دلی دعائیں ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اب تک اتنے اچھے سے الیکشن بھی لڑا اور الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ فائٹ بیک بھی کی جس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ لوگوں نے احتجاج کیا سٹریٹ پہ نکلے اور جو لوگوں نے پارٹی بدی جس طرح وہ اینے ایک سو اکیس سے وسیم مقادر تھے جب وہ انہوں نے اعلان کیا جی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ کے اب نون لیک میں جا رہا ہوں اپنے میں گھر میں آگئے واپس تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح شدید غم و غصے کا اظہار کیا لوگوں نے نعرے باز کی ان کو گلیاں نکال لیں ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے جناب انہوں نے ان کو اچھا خاصا جو ہے نا ان کو ٹاف ٹائم دیا تو اب اس طرح کی کوش مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کو کرے گا چلیں جی دیکھتے ہیں جی آگے کیا حالات بنتے ہیں تو اس پہ پھر مزید بات کریں گے thank you so much